اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے اور آج کل گھروں میں کارنٹائن ہے اور آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں ہمارے تو بہت زیادہ اچھے گزر رہے ہیں میں آپ کو صحیح بتاؤ تو فیملی کا سب بلکل انفیار کر رہے ہیں سارا دن کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی اوپر کبھی نیچے یعنی کہ کبھی پتنگ اڑا لیا کبھی لڈو کھیل لی کبھی کچھ کر لیا خیر الحمدللہ سو کے بہترین میں کہتا ہوں کہ فیل وقت آزاد ہوا ہوں کسی کی ٹینشن سے ہر کسی اپنے عاملات سے نہ کسی سے کچھ لین دین کر رہے ہیں نہ کسی کو دے رہے ہیں نہ کسی سے لے رہے ہیں تو بہترین لین گزر رہے ہیں تو آج حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پندہ دن جو لاکڈون ہے مزید رہے گا تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ شاپ پہ جو چیزیں وائٹ پڑی دیا ان کو کسی طرف لگا آتے ہیں جا کے چھوٹے بھائیوں سے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ چلتے ہیں اور جا کے ان کی سیٹنگ کر گیتے ہیں کچھ مال اٹھا کے تو دیکھیں کہ آج کل پتا ہے آپ کو ہر جگہ پہ جانور وغیرہ ہیں تو پرابلم ہوتی ہیں تو خاص طور پر پلازوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے یہ چوہے وغیرہ ہوتے ہیں یہ شاپس میں پتا نہیں کہاں سے گھوس آتے ہیں جیسے نہیں مرضی ان کی سیٹنگ کر لیں کہ یہ نہ آسکے لیکن پھر بھی کہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کچھ چیز تپک پڑتی ہے تو زیادہ شباز ان کے وہ پاؤں لگتے ہیں تو وہ نشانات جاتے ہیں جاتے ہی نہیں ہیں بائٹ کپڑوں کے اوپر سے تو کارٹ بھی دیتے ہیں کچھ تو دوبٹہ وغیرہ ہمارے پاس ہوتا ہے آپ کو بتا جیسے کہ سٹالرز دوبٹہ ہی ہے تو دوبٹہوں کے حوالے سے جو چیز ہے وہ پائٹ جو سٹاک ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ خراب نہ ہو تو ابھی چھوٹے بھائی کو میں کہہ رہا تھا کہ چلتے ہیں تو چاہ کے اس کو کلوز کر کے پہتے ہیں اور چلو چلتے ہیں ملتے ہیں جا کے آپ کو پلادہ ہوئی سلام علیکم ویلکم گیک تو میر چینل کیسے ہیں کیوں ہے چچا چچا اختر کی ہو گیا چچا آپ ہی ہیں خیار ہوئے کوئی ٹینشن ہاں نہیں نہیں ٹھیک ہے اصل لاکڈون اور پندرہ دن وقت ہی ہے میں خیدر اللہ مال ادھر کر دی ہو نا اچوے کھائی کی خیال خیال سلام علیکم سلام علیکم کنہ تھا؟ وہ فوت پاندے چھتے ہیں ہاں 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 کوئی نہیں اسی کڑا کو دکان کھول انواستے آئے ہیں ہاں ہاں کام کر رکھے نکل جانا ہے ایک لیکن لائٹہ دیکھتا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں اسی دو تین لائٹہ ہی آنکھ دیکھتا ہے میں اس لاغی کو اپنے سیاد نالکھتا ہے ہمیربانی چچا تو لوگ ڈون پندرہ دن وزید بڑھے گئے ہیں تو اس وجہ سے ہم شاپ پہ جو چیزیں بکھ رہی ہیں خاص طور پر وائٹ مال جو ہوتا ہے اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے ہیں تاکہ یہاں سے اٹھائیں بھائی لائٹ آن نے دیکھو لیڈی آن نہیں ہوئی اندر آلی لائٹ آن کر لیا نا لیڈی آن ہوگی سی بہلا ہاں بریکر سینٹر چھے گا اتھے گا دوسرے چھوٹے دنوں بھی اتھے گا ہاں لائٹ آن ہوگی ہے ان اندروں چھوٹے دیکھو چھوٹے دنوں بھائی لیڈی آن ہے چھوٹے دنوں جو ہے ایسی چھوٹے دنوں جو ہے چاہوٹے ہاں لائٹ آن ہوں لائٹ آن چندر صغیق ہاشا ہے چلوٹے دنوں کو خاصت وارے کردے لائٹ آنڈال میں دیکھو چکل ہوجا ہے شوٹے دیگو سے رکھوں سے سارتاک سارتاکتا ہے چھوٹا بھائی کہہ رہا سائٹنگ اتنی پیاری ہوئی بھی ہے کیونکہ ہم فری ہوتے تھے ہاں لاسٹ دنوں میں اپ سا زن کرد گا وہوں پتہ ہے چھوٹاے ہیں ارہای اسکPoint ٹکڑ کے ہمارے ہیں اراک ٹکڑ کے ہمارے ہی خیش میں سورا کر دوسری کپڑا مارنا ہے یار کٹا کر یار کوئی رف کپڑا ملے گا دے مارا گا یار کوئی داکا دا کوئی دبٹا پھاڑ ما ہے نہیں ہے کسٹمر دا نہیں دایا کرنا یار کھلے رف پہو انہیں یار چیک کر لنے شامی ہے یار کسٹمر دا ہے دایا نا کر ہے دبٹا تو یار جفیر کی یہ پرانا ہوئے تھا کی یار اسے سکتے ہاں نہیں ہے ایسے بھائی ہی چھوٹے ہے ایک گھڑا یار تو اسی یہ شاپرچی کیوں گھڑیا اسی یار انہوں شاپرچی باؤنا ہو انہیں ہی لون تو دبٹا ہے ہمیں خراب ہو جائے گا دو زار پہ تا دبٹا ہے انہوں ساہر پہ کر کوئی اکتھے چھوئے نہیں آگا نہیں بھائی آیا پتا نہیں تو انہوں پتا ہے کہ نہیں گھڑیا اسی یار اسے نہ لگی شامل یار اسے لگی شامل یار اسے لگے یاد آگے میں نے لیپٹاپ بھی دی ضرورت سی کسی زمانے میں یہاں پر بڑی رونک ملا ہوا کرتا تھا اور آج کل دیکھیں اس کے حالات آج شاپ اپن کی ہے اور دل ہی نہیں کہا دوبارہ کے دوبارہ اس کو بند کروں ایک مدد سے شاپ ہی نہیں ہماری کھوڑی بیسمنٹ گرونڈ فلور فرس فلور سیکنڈ فلور کتنی چہل پہل ہوتی تھی یہاں پر اور اب حالات چیک کریں مدر ہاں یہ شام کی درگی ہے شاما جی چلو چلو مجھے 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 متوانی کی مجھے 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 کرین اینا آج مجھے مجھے دنیا باندھ ہاں ایک اے شاپ شاب شام کی چیز بنائی تھی اور کچھ مہمان بھی کھا رہے تھے میری خالہ پڑی سب سے امی کی جو بڑی بہن تھی وہ سامنے ہی رہتے ہیں بالکل گھر کے سامنے ہی قریب ان کا گھر ہے وہ اور ان کے بچے اور کچھ معاملات تھے سارے آئے ہوئے تھے تو آج کل زیادہ تر ہماری طرف رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں رہنے سے ہمارا دھیان بٹا رہے گا اور ہمیں امی کی آز رکم آیا کرے گی پرانی یاد تازہ کر رہا ہوں آج آپ سے یہ کچھ دیر پہلے کا کلپ ہے تو یہ لڑکا شاپ پہ یہ سیزمین تھا تو یہ شاپ پہ سو گیا تھا کسٹمرز کا ویٹ کرتے 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 تو میں کیمرے سے ویڈیو دیکھتے تو اس کے پاس آیا ہوں کہ یہ سویا پڑا ہے اور کسٹمر کھڑا ہو ہو کے چلا گیا تو سنیں ذرا میں اس کو کیا کہتا ہوں www. Jama Aar کس نے پڑے ہویا ہے چسٹ purpنیا ہوں میں نے پھونت کار رہے تھا کسے کھڑے کوئی کھڑے ہو کے چایا ہوں نہیں میں نے پھونت کیوں کار رہے تھا میں تیرے کو لائیا میں نو کی نیزیر ہوگی بتا دے نو تین تو چار منٹ ہو گئے نے میں موبائل پتہ نہیں کتے کتے سیڈ کار کار کے کار کار کے فون رکارڈنگ لائیے میں اب کیا کروں میں اس کا سوچیں اگر آپ کا فون ایک چلتا پھرتا انسان ہوتا تو آپ کو کیسا لگتا اب سوچیں رہے کیا ٹائم ویسٹ کرنا چلیں ویڈیو میں ہی دیکھ رہتے ہیں اتنی ساری نوٹیفیکیشن اڑے اب رکھ بھی جاؤ اڑے وائفہ دن کرو تو اینڈ پہ آپ کا اپنا چینل جیسے کہ میں نے آپ سے بات کی بھی ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کا ایک چھوٹا سی کلپ کسی جو بھی میرے پاس ویڈیو آئے گی میں انشاءاللہ آپ کا کلپ وہ ضرور ایڈ کیا کروں گا تو یہ ہمارے ایک دوست بھی ہیں سبسکرائب بھی ہیں اور یہ انہوں نے بیٹے اپنے کی ہیں پتہ نہیں بتیجے کی ہیں بھانجے کی جس کی بھی ویڈیو سینڈ کی ہے تو سپیشل ریکویسٹ کی بھائی یہ ضرور ایڈ کرنا تو ان کو میں کہتا ہوں اجاز صاحب یہ آپ کی ویڈیو میں نے ایڈ کر دیا یہ اجاز ان کا نام ہے تو ماشاءاللہ بڑا کیوٹ بی بی ہے یہ آپ کا اللہ پاکست کی لمبی زندگی کرے اور جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالی ان کو نیک اور صالح اولاد دے اور ان کے گھروں میں خوشیاں لے کے آئے اور ہمیشہ کوئی یہی اسی طرح مسکراتے رہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکٹ فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ